بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اس میں اضافہ ہو جائے گا وہ کیا ہوگا ارز کرتے ہیں کوئی کری کیا بھی ہے کہ اللہ کے نبی ہیں جنابِ زکریہ انہوں نے جنابِ مریم کے پاس بے موسم کے پھل دیکھیں ان سے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئیں کہاں خدا کی طرف سے آئیں یہ دیکھ کر ان کی دل میں خواہش نے جنم لیا یہ دیکھ کر ان کی دل میں خواہش نے جنم لیا دعا کیے اللہ تعالیٰ سے اے مریم کو بے موسم میں پھل عطا کرنے والے مجھے اس حال میں کہ جب میری عمر بہت زیادہ ہے میری بیوی بانج ہے مجھے اولاد عطا فرما بیکگرونڈ درکھم کرتی جگہا بہت زیادہ ہے میرے کانا تو اب بہرحال دعا قبول ہوئی اور جنابِ زکریہ بولے کہ کیا مجھے اس بات کی کوئی نشانی مل سکتی ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی تو کہا کہ ہاں نشانی مل سکتی ہے اور کیا ہے وہ نشانی یہ ہم نے کہا تھا کہ آپ سے عرض کریں گے تو آگے بڑھتے ہیں تو خلاصہ یہ ہوا کہ اب جنابِ زکریہ کو یہ تو بتا دیا گیا کہ آپ کی دعا قبول ہو گئی ہے اولاد مانگی تھے انہوں نے انہوں نے کہا کہ کیا مجھے کوئی ایسی نشانی کوئی علامت مل سکتی ہے جس سے مجھے معلوم ہو جائے کہ دعا قبول ہے کہا ہاں وہ نشانی کیا ہے قرآنِ قریم نے عرض کی کہا نشانی یہ ہے کہ جنابِ زکریہ آپ تین دن تین دن آپ اشاروں کی سوا کوئی بات نہیں کر سکیں گے یعنی گوئے اللہ تعالی آپ کی آواز بند کر دے گا ان تین دنوں کے لئے آپ بولنا چاہیں گی بھی تو نہیں بولت سکیں گے اور یہ ایک علامت ایک نشانی ایک آیت ہوگی ہماری طرف سے کہ دعا قبول ہو گئی ہے تو پھر کیا ہوا یہ خوشخبری پوری ہو گئی اور وہ دن بھی آیا جب حضرتِ زکریہ علیہ السلام نے بغیر آواز کے اپنی قوم کو اللہ کی عبادت اور اس کا ذکر کرنے کا حکم دیا اشاروں سے تو اب یہ بھی علامت پوری ہو گئی اب ظاہر ہے کہ جنابِ زکریہ کو انتظار ہے اولاد کا انتظار ہے اور اب اگلی کچھ آیات اگلا قصے کا حصہ یہ بھی بڑھا ہے زبردست ہے بہت روحانیے سے بھرپور ہے اب اللہ کے نبی منتظر ہیں علامات پوری ہو چکی ہیں یہاں تک کیا وہ دن آیا کہ جب اللہ تعالی نے حضرتِ زکریہ علیہ السلام کو اولاد عطا فرما دی آپ کو یاد ہے داستان شروع کہاں سے ہوئی تھی جنابِ مریم صلی اللہ علیہ کو دیکھا تھا اور وہ سارا امریکہ بھی نے کر دیا تو خود جنابِ مریم کی دنیا میں آمد کا ایک واقعہ تھا ابھی جنابِ زکریہ کہ ہاں اولاد ہونے کا یہ بھی ایک الگ واقعہ ہے اولاد ہو گئی اور جو اولاد ہوئی ہے اس حسنی کو یحیاء کہتے ہیں یحیاء حضرتِ یحیاء علیہ السلام داستانِ جنابِ مریم میں آج سے حضرتِ یحیاء علیہ السلام کا بھی اضافہ ہو گیا ہے اور میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کیا شان ہے حضرتِ یحیاء علیہ السلام کی کیا شان ہے کہ ابھی آپ کو اگلے کوئی نمات مندازہ ہوگا یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت تو ایک الگ مجزہ ہے ہی نا مگر آپ کی ولادت بھی گویا ایک اعتبار سے موجزہ سے کم نہیں ہے اور میں آپ کی خدمت میں ارز کروں کیا بات یحیاء علیہ السلام کی کہ جن کا نام خدا نے تجویز کیا اور اگر ہم یہاں پہ دکھا بھی سکیں حضرتِ یحیاء علیہ السلام کی جہاں قبر مبارک ہے یہ حضرتِ یحیاء علیہ السلام کی قبر مبارک ہے یہاں پر تو اب قرآنِ کریم نے کیا 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 کہا اب اگری آیت سنی اور اس کا لطف نیجے کہا اے زکریہ ہم آپ کو ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں نام آ رہا ہے آپ کو یاد ہے نا جناب مریم کا بھی نام آیا تھا اے زکریہ ہم آپ کو ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحیاء ہوگا اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا یہ جملہ آیا آیت میں اسمہ یحیاء لم نچعل لہو من قبل سمیع نام یحیاء ہوگا اور اس سے پہلے اس نام کا کوئی شخص ہم نے پیدا نہیں کیا اب یہ یحیاء علیہ السلام کی یہ قولٹیز یہ صفات قرآنِ کریم بیان کر رہا ہے یحیاء وہ ہیں جن کی حکمت کی گوائی خداوند تعالیٰ دے رہا ہے فرمایا آیت کا ترجمہ ہے فرمایا ابھی آپ بچے ہی تھے ابھی آپ کمسن تھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ کتاب کو مضبوطی سے پکڑے رہنا اور بچپنے ہی میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکمت سکھا دی اللہ اکبر جنابِ زکریہ کے فرزند جنابِ یحیاء کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے بچپن ہی میں حکمت عطا کر دی آگے سنیے یہ یحیاء علیہ السلام کی صفات ہیں جو قرآن کریم بتا رہا ہے کہا یحیاء وہ ہیں کہ جن کی پریزگاری کی گوائی قرآن دے رہا ہے کس طریقے سے فرمایا ہم نے اسے ہم نے اسے اپنے پاس سے شفقت اور پاکیز کی عطا فرمائی وہ پریزگار شخص تھا حضرتِ یحیاء کے بارے میں یہ مات بڑھاتی جگہ اور آپ کے آپ کے ایک عظیم صفت جس کو قرآن کریم نے بیان کیا وہ یہ تھی کہ آپ اپنے والدین کے معاملے بڑے نرم تھے فرما بردار تھے اور اب میں آپ کی خدمت میں اگلی آیت ارز کروں اگلی آیت آپ کے خدمت میں میں ارز کروں عزمتِ جنابِ یحیاء عزمتِ جنابِ یحیاء اس سے زیادہ اور کیا ہوگی کہ فرمایا قرآنِ کریم نے فرمایا حضرتِ یحیاء کے بارے میں اس پر یحیاء پر یحیاء پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوئے یحیاء پر سلام ہے جس دن وہ دنیا سے گئے اور یحیاء پر سلام ہے جس دن وہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے میں آپ کی خدمت میں آیت ارز کروں بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَّلَامُنْ عَلَيْهِ يَوْمَا وَلِدَا وَيَوْمَا يَمُوتْ وَيَوْمَا سے جانے کا واقعہ بھی بڑا ہلا دینے والا ہے جس انداز سے وہ گئے بارال سو اب یہاں یحیاء علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے اور آپ کی پیدائش کے بعد آپ کے خالہ ذات بھائی حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے یہ زمانہ آگے بھی سے جل رہا ہے سو اب حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی طرح حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی ایک موجزے کی طرح ہے اس کی کیا تفصیلات ہیں یعنی اب ایک طرف جنابِ زکریہ کے یعیاء علیہ السلام آئے ہیں اور اب جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو رہی ہے اور ان دونوں داستانوں کو ساتھ نکٹ چلتے ہیں اب جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا واقعہ بھی ساتھ نے سنی ہے کہ غجرے میں ہیں جنابِ مریم عبادت کر رہی ہے اور وہاں ایک اچانک ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آتا ہے ایسا واقعہ جس کے بارے میں حضرتِ مریم تصور نہیں کر سکتی تھی کیا آپ عبادت و ریاضت میں مصروف ہیں کہ گویا اچانک آپ کے سامنے ایک شخص آنکھ ہڑا ہوا اس شخص کو دیکھ کر جنابِ مریم استراف میں مبتلا ہوئے اور بالاخر ان کے موزے نکلا کہ اگر تو کوئی نیک شخص ہے آپ تو میں آپ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں یہ کون تھے جو جنابِ مریم کے پاس آیا در حقیقت یہ روح القص یعنی حضرتِ جبرائیل علیہ السلام تھے اور حیران کن طور پر انہوں نے اللہ کے حکم سے ایک انسان کی شکل اختیار کی اسی نے جنابِ مریم مصروف ہوئی حضرتِ جبرائیل نے جنابِ مریم سے کہا کہ اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے گھبرانے کی بات نہیں ہے مجھے اللہ نے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دوں اب آپ یہ دیکھیں اس گھرانے کی کہ یہاں پہ لوگوں کی آمد اس دنیا میں یعنی کل جب جنابِ مریم کی والدہ کے ہاتھ جنابِ مریم کی ولادت ہو نہیں تھی اس کا الگ ایک پورا واقعہ بیکگراؤنڈ قصہ ہم نے آپ کی خدمت میں ارز کیا پھر جنابِ زکریہ نے دعا مانگی ان کے ہاں ایک بیٹے کی پیدائش تھی اس کا الگ ایک واقعہ اس کی الگ آیات اس کا الگ واقعہ الگ قصہ الگ آیات وہ ہم نے آپ کی خدمت میں ارز کیا آپ اس گھرانی کی حضرت دیکھ رہے ہیں کہ ولادت در ولادت جو رہی ہے اس کا بھی تذکرہ در تذکرہ آ رہا ہے قرآن کریب میں سو کل تک کا واقعہ تھا کہ جنابِ مریم صلی اللہ علیہ کی والدہ کے ہاں جنابِ مریم کی پیدائش کا معاملہ تھا آج جنابِ مریم کے ہاں جنابِ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ ہے کہا اللہ نے مجھے بھیجا ہے ٹاکے میں آپ کو ایک بیٹے کی خوشخبری دوں اب یہ ہے تو خوشخبری لیکن جنابِ مریم کی حیرت کی انتہا نہیں رہی کیوں آپ نے انتہائی حیرت سے کہا کہ میں تو غیر شادی شدہ ہوں تو خداوند تعالی مجھے بیٹا کیسے عطا فرمائے گا اگین میں آپ کو یاد دلاؤں کل تک جنابِ زکریہ کہہ رہے تھے کہ میں تو عمر کے بہت آگے کے حصے میں ہوں میری بیوی تو بانجھ ہے اللہ تعالی مجھے کیسے اولاد عطا فرمائے گا آج جنابِ مریم کہہ رہی ہے میں تو غیر شادی شدہ ہوں اللہ تعالی مجھے کیسے بیٹا عطا فرمائے گا اب جنابِ جبرائیل نے کہا مریم سے کہ ایسا ہی ہوگا اور فرمایا کہ مریم آپ کے رب نے یہ کہا ہے کہ اس کے لئے کچھ مشکل نہیں ہے یعنی ایک اتبار سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرتِ آدم علیہ السلام جیسی ہی ہے کہ وہ بھی بغیر باپ کے تھے اور اللہ نے آپ کو بغیر باپ کے بیدا کیا تو اب یہ تو ہمارے علم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئے مگر اس کی تفصیلات کیا ہیں یہ کیا معاملہ ہوا اتنے بڑے واقعی کی تفصیلات کیا ہیں تو ہوا یوں کہ ایک روز جنابِ مریم صلی اللہ علیہ عبادت کا بیٹھی تھی تو اب انہیں یعنی حضرتِ جبرائیل علیہ السلام تو ہو گیا کہ بتایا کہ آپ کو اولاد عطا ہوگی but how exactly اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں اس واقعے کی ایک روز جنابِ مریم عبادت کا بیٹھی ہے تو انہیں ایک پہغام دیا گیا ایک حکم دیا گیا اور یہ حکم ہوتا جو آگے جا کر پیدائشِ جنابِ عیسیٰ کا سبب بنا کیا حکم ہوا عبادت کا میں بیٹھی ہے اور حکم کیا دیا گیا آپ کو یہ کلرز کریں گے شاہد ہے موسیقی 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 موسیقی